پارٹ ٹو کے اینڈ میں ہم نے اس ایویل سول کو دیکھا تھا جو کی کافی زیادہ پورفل ہو گئی تھی اور اس نے سبھی کے اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جس کو دیکھ کر یہاں پر کیان بھی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اسی کے وجہ سے جو یہاں پر یون تھی وہ کیان کے اوپر لگاتا ہے اور اٹیک کیے جا رہی تھی تھوڑی ہی دیر بعد یہاں پر یون کیان کو گرا دیتی ہے اور اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ اس کے اوپر ایک اٹیک کرنے ہی والی تھی لیک جو کیان ہوتا ہے وہ یہاں پر اس کو روک لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر اب میں مرنے والا ہوں کیونکہ اب میں زیادہ ٹائم تک اس کے اٹیک کو ہولٹ نہیں کر سکتا مجھے اب ایسا ہی لگ رہا ہے یہاں پر میری موت میرے سامنے کھڑی ہے جہاں پر اب ہمیں یون کو دکھایا تھے جو کہ یہاں پر کافی زیادہ ایویل ریاکشن دیتے ہوئے اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھنے لگتی ہے اسی کے بعد یہاں پر ہمارا سین سفٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں یہاں پر اسی سین کو دکھایا جاتا ہے جب یہاں پر جو کیان تھا وہ وہ کے سامنے کھڑاتا اور وہ نے اس سے کہا تھا ایک سپریٹ ماسٹر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے جب تم یہاں پر اپنا پہلا مشن کرو گے تب تمہیں یہاں پر پتا چلے گا کی اصلی جان کا خطرہ کیا ہوتا ہے تمہیں یہاں پر لگتا ہے ایک سپریٹ ماسٹر بننا عام بات ہے لیکن جب تم سپریٹ ماسٹر بننے کے بعد اپنے پہلے مشن میں اس ڈر کو دیکھو گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ یہاں پر ایک سپریٹ ماسٹر بننا کتنا زیادہ آسان ہے اور کتنا زیادہ مسکل اب یہاں پر کیان کو لگنے ہی لگا تھا کہ اب اس کی موت ہونے والی ہے اب وہ مارا جائے گا اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اسی ٹائم پر یہاں پر 205 ایک اٹیک کر دیتا ہے اس سپریٹ سول کے اوپر جو کی اس کی بہوں کے بیچ میں ہوتا ہے جس وجہ سے وہ سپریٹ سول پورے طریقے سے ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پر اب یون کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اب وہ سپریٹ سول پورے طریقے سے ڈیسیپیٹ ہونے لگی ہے جہاں پر کیان بھی اب یون کو جاگ آوا دیکھ کر کہنے لگتا ہے آخر کار تم جاگ گئی تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگا تھا کہ تم یہاں پر ابھی تھوڑے لمبے ٹائم تک جاگ ہوگی لیکن اب تم جاگ چکی ہو یہ کافی زیادہ اچھی بات ہے اور یہاں پر کیان بھی ابھی کافی زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن یہاں پر یون کو بلکل بھی نہیں پتا تھا آخر کار اس نے اس ٹائم میں کیا کیا ہے اس دی کے بعد ہمارا سگین سویچ ہو جاتی ہے اور ہمیں واپس سے یہاں پر کیان کو ایک جیپ کے پاس دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ کافی زیادہ جکمی تھا اور یون یہاں پر کو خیز دیتی ہے اور یہاں پر ایک روڈ سا ری ایکشن دیتے ہوئے بولتی ہے میں نے تم سے یہاں پر کوئی بھی اپینین نہیں مانگا اسی لئے یہاں پر اپنا اپینین دینا بند کرو اور سانتی سے بیٹھے رہو کیان بولنے لگتا ہے یہاں پر میں تمہارے اگر تعریف کرتا ہوں تو تم اتنی زیادہ غصے میں کیوں آ جاتی ہو تب ہی وہ اسے بتاتی ہے اسے یہاں پر اپنی تعریف سننا بلکل بھی پسند نہیں اسے یہاں پر خود سے پتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے اسی لئے تم یہاں پر میرے بارے میں کچھ بھی انمت بتاؤ جہاں پر کیان بھی اس کی ان باتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تمہیں جو بھی کچھ کرنا ہو وہ صحیح ہے اور تب ہی ہمیں یہاں پر 205 کو دکھاتے ہیں جو کہ یہاں پر اپنے موں میں ایک سپریٹ پول کو لے کر آیا ہوا تھا یہاں پر اس سپریٹ پول کو دیکھ کر کیان کی حالت خراب ہو جاتی ہے کیان بولنے لگتا ہے یہ تو ایک سپریٹ پول ہے جس کا یوز کر کر یہاں پر ہم کسی بھی پیٹ کی پاور کو بہت زیادہ جلدی انکریز کر سکتے ہیں اب یہ یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے جس سول کو ابھی یہاں پر 205 نے انڈ کیا یعنی جس ایویل سول کو مارا ہے اسی ایویل سول کے اندر سے یہ سپریٹ پول نکلا ہوگا لیکن میں نے یہاں پر سنا ہے کہ ایک سپریٹ پول کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے اور اگر ہم اسے مارکٹ میں بیز دیتے ہیں تو یہاں پر اس کی ہمیں ہائی پرائیسز مل سکتے ہیں تب یہاں پر جو یون ہوتی ہے وہ یہاں پر کہنے لگتی ہے مجھے بالکل بھی نہیں لگا تھا تمہیں یہاں پر سپریٹ پول کے بارے میں بھی پتا ہوگا اگر تمہیں اس کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے تو یہاں پر میری ایک بات کو مانو یہاں پر کیان کو واپس سے دکھایا جاتا ہے یہاں پر جو کیان ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے یہاں پر کیا اس میں سے تمہیں حصہ نہیں چاہیے کیونکہ یہاں پر ہم دونوں اس مجھن میں ساتھ آئے ہیں اسی لئے اس پرول میں ہم دونوں کا ہی حصہ ہوتا ہے تب ہی کیان اس سے کہتی ہے یہاں پر میں نے تمہیں گھائل کیا ہے اور یہاں پر اس مجھن میں زیادہ کچھ بھی تم نے ہی کیا ہے اسی لئے جہاں پر میں تمہیں یہ سپریٹ پول دینا چاہتی ہوں اس میں میرا کوئی بھی حدیکار نہیں ہے اسی لئے تم اسے رکھ سکتے ہو اور اپنے 205 کو کھلا کر اس کا لیول اپ کروا سکتے ہو جلدی سے جلدی جہاں پر آپ یہ سننے کے بعد تو کیان کافی زیادہ کچھ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اب اسے یہاں پر اپنے 205 کو دے دیتا ہوں جہاں پر وہ اس پول کو ترندی 205 کے پاس لے کر جاتا ہے اور 205 سے کہنے لگتا ہے کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہاں پر ای 3 لیول پر پہنچ چکا ہے اور اس کے پاس کس نیو ٹیکنیکس بھی آ چکی ہے اور یہاں پر اب وہ جلد ہی اپنی نیو ٹرانسفورمیشن میں بھی سفل ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی اس کی پاور کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور یہاں پر یہ سب دیکھنے کے بعد تو یہاں پر وہ بھی کافی زیادہ خوش جاتا ہے کیان کہنے لگتا ہے یہ تو یہاں پر ای 3 لیول پر پہنچ چکا ہے جو کی کافی زیادہ امیزنگ بات ہے یعنی کہ اب میرا پیٹ بھی کافی زیادہ پاورفل ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر جو کیان کا پیٹ تھا وہ گائز نہ بتا دو ہے ایف 5 لیول پر تھا اور اب وہ کافی زیادہ آگے آگیا ہے اسی ٹائم پر یہاں پر اس کا سسٹم بھی بہار آ جاتا ہے سسٹم بہار آتے ہوئے اس سے کہنے لگتا ہے تم نے یہاں پر اپنے پیٹ کا لیول بڑھا لیا ہے جس وجہ سے یہاں پر تم ایک ریوارڈ باکس دیا گیا ہے جس میں یہاں پر کافی زیادہ چیزیں ہیں جو کی تمہارے لیے ہیں اگر تم اس ریوارڈ باکس کو کھولنا چاہتے ہو تو مجھے جلدی سے بتاؤ کیان اس ریوارڈ باکس کو کھولنے کے بارے میں سوچتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تم جلدی سے جلدی میرے اس ریوارڈ باکس کو اوپن کرو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آخر کار میرا لکاج کتنا زیادہ اچھا ہے اور آج مجھے ریوارڈ باکس میں کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں جہاں پر کیان جیسے ہی اپنے ریوارڈ باکس کو کھلواتا ہے تو اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اس میں ایک یہاں پر آئیس کرسٹل ہوتا ہے یوں کہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر پوری ورلڈ کی ڈگنیٹی کو ہی اپنے اندر سما سکتا ہے اور اس میں ایک ایمپریس اسٹک بھی ہوتی ہے چونکہ کس کام کی ہمیں نہیں بتایا جاتا اگلی ہمیں ایک ہیونلی اسٹک کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر ایک فور سٹار کا ویپن ہے اور یہ ویپن کافی زیادہ سٹرونگ ہے یہاں پر ان سب چیزوں کو دیکھ کر کھرکار وہ اتنا زیادہ خوش کیوں ہے تب ہی وہ بتاتا ہے وہ اس سپریٹ پورل کو پانے کے وجہ سے کافی زیادہ خوش ہے تب ہی وہ اپنے من میں ایک سوچنے لگتا ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے یہ سسٹم کھالی مجھے ہی دکھائی دیتا ہے جس وجہ سے مجھے سسٹم کے بارے میں کسی اور کو نہیں بتانا اور نہ ہی کسی اور کو پتا چلنے دینا ہے کیونکہ ورنہ لوگ مجھے ایسے باتیں کرتا وہ سنتے ہوئے یہاں پر انہیں لگے گا کی میں ایک پاگل ہوں اسی لئے مجھے بلکل بھی ایک پاگل ثابت نہیں ہونا اسی کے ساتھ ہی ہمیں یہاں پر کیئر فری مرشینری گروپ کے لیڈر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر کہنے لگتے ہیں تم لوگوں نے اس پہلے ٹو سٹار میسن کو کمپلیٹ کر لیا جو کہ کافی زیادہ اچھی بات ہے اس سے یہاں پر میں تمہیں کافی سارا پیسہ دینے والا ہوں جو کہ آج یہاں پر تمہاری انکم ہوئی ہے وہ سب پیسے کو تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو جس کو سننے کے بعد یہاں پر کیان خوش ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ تو کافی امیزنگ بات ہے سایت سے یہ کافی زیادہ ہونے والا ہے لیکن یہاں پر جو یونو دی ہے وہ اس سے کہتی ہے یہاں پر یہ سارا کام اکیلے کیان نہیں کیا ہے اسی لئے یہاں پر کیان کو میرے حصے کی بھی منی دے دو کیونکہ یہاں پر مجھے بالکل بھی منی کا لالٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اس مشن میں سب سے زیادہ ہائیوگدان اسی کا ہے لیکن یہاں پر کیان بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے بولتا ہے یہاں پر ایسی بات نہیں ہے اس نے بھی یہاں پر کافی زیادہ ہیلپ کری ہے تب یہاں پر جو اولڈ مین ہوتا ہے وہ بولتا ہے مجھے پتا ہے یہاں پر وہ ہمیزہ اپنے بارے میں کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتاتی وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے لیکن یہاں پر تم بھی کچھ زیادہ ہی ہو کیونکہ یہاں پر تم نے اپنی پاورز کے بارے میں میں بلکل بھی نہیں بتا ہے کہ تم کتنے زیادہ سٹرونگ ہو کیونکہ تم نے ایک ٹو اسٹار مونسٹر کو بہت زیادہ ایزی لہرا دیا مجھے بلکل بھی نہیں لگا تھا تم لوگ اس مشن کو کمپلیٹ بھی کر پاؤ گے لیکن یہاں پر کیان بولتا ہے ہمیں بھی نہیں لگاتا کہ ہم اسے ختم کر پائیں گے کیونکہ ہم کافی زیادہ جکمی بھی ہو چکے تھے اس مشن کو لانسٹر کمپلیٹ کرنے میں تب ہی ہمیں یہاں پر اس کے جو مالک ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں کافی زیادہ پیسوں کو دکھایا جاتا ہے جس کو دیکھ کر کیان بولتا ہے یہ تو صحیح ہے یہاں پر ایک ٹو اسٹار مشن کو کمپلیٹ کرنے پر اتنا زیادہ پیسہ ملتا ہے میں نے تو بلکل بھی نہیں سوچا تھا مجھے یہاں پر ایس ہی اور کافی سارے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوگا جس سے مجھے کافی سارا پیسہ ملے گا اور اگر میرے پاس کافی سارا پیسہ ہوگا تو میں یہاں پر اپنے گھر کا رینٹ اور اپنی سسٹر کو بھی اس کے پیسے واپس لوٹا سکتا ہوں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پر وہ مالک ہوتا ہے یعنی کہ وہ اولڈ مین وہ یہاں پر اس سے کہنے لگتا ہے آج یہاں پر ایک مشن کمپلیٹ کرنے کی پیس خالی 500 روپیز ہے اور یہاں پر اگر تمہارے دونوں پیسے جوڑ دیے جائیں تو یہاں پر ٹوٹلی تمہیں 1000 روپیز ملتے ہیں جسے سننے کے بعد یہاں پر کیان کے تو اوشی اڑ جاتے وہ کہنے لگتا ہے یہاں پر مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا یہاں پر یہ میرے ٹو اسٹان مشن کو کمپلیٹ کرنے کا پورا پرائز ہے یہاں پر اس سے بھی زیادہ پیسے ہوتے ہیں لیکن یہ اولڈ مین مجھے وہ پیسے دے کیوں نہیں رہا تب یہاں پر کیان بولتا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر مجھے باقی سارے پیسے کیوں نہیں دیے جا رہے وہ بندہ کہنے لگتا ہے یہاں پر تھوڑے بہت پیسے ہمارے کیئر فری مرچینڈری گروپ کی ضرورت ہے اور یہاں پر اسے بلٹ کرنے میں بھی ہمیں کافی زیادہ پیسے کی ضرورت ہوگی اس لئے میں یہاں پر تمہیں تھوڑے بہت پیسے نہیں دے رہا ہوں تب ہی کیان اپنے مند میں سوست ہے یہ یہاں پر مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس نے یہاں پر کافی زیادہ پیسے کو ہڑپ لیا ہے میرے جو کی یہاں پر میری 50% سے بھی زیادہ کمائی تھی اب یہاں پر کیان بھی اس بندے کو اپنی پرابلم بتاتے ہوئے کہنے لگتا ہے ویسے سر میں جہاں آپ سے پیسے مانگنے کا کوئی شوق نہیں ہے بہت یہاں پر مجھے کافی زیادہ ضرورت ہے پیسو کی لیکن اسی ٹائم پر اس بات کو ادھورہ سنتے ہوئے وہ بندہ یہاں پر اپنے کان میں ریموٹ کو لگاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ آج یہاں پر تم چیز کا میچ کرنے والے وہ میں ضرور یہاں پر تمہارے پاس وہ چیز کے میچ کو کھیلنے کے لئے آؤں گا اس ٹائم پر اس کی جیب سے کافی سارے پیسے گر رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے یہ بندہ یہاں پر ڈراما کر رہا ہے میرے سامنے کیونکہ یہاں پر اس نے جو چیچ کان میں لگائی ہے اسے ایک بار دیکھ لینی چاہیے کہ وہ یہاں پر ایک فون ہے یا پر ریموٹ کیونکہ ایک ریموٹ سے مجھے اللو بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے بلکل بھی نہیں پتا مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں پتا ہے لیکن اب مجھے اس جگہ سے چلنا چاہیے کیونکہ میں کافی دنوں سے اسکول بھی نہیں گیا ہوں اسی کے بعد ہمیں کافی ٹائم بات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ان سبی کا ایک لیسن چل رہا ہوتا ہے لیسن پڑھتے ہوئے یہاں پر پڑھاتے ہوئے ٹیچر کہنے لگتی ہے اب یہاں پر جلد ہی تمہارے ٹیسٹز ہونے والے ہیں جو کہ یہاں پر کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے اور یہاں پر آج جو تمہارا ٹیسٹ ہونے والا ہے وہ تمہارے ٹیسٹ کا پہلا پارٹ ہے جس میں یہاں پر میں تمہارے سول لیول اور تمہارے پیٹ کی پاورز کو چیک کروں گی کہ آخر کار جو تمہارا پیٹ ہے وہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہے جو بھی یہاں پر سٹرونگر ہوں گے ان کے پیٹ کو یہاں پر سیلیکٹ کیا جائے گا اور انہیں سیکنڈ کمپیٹیشن کے لئے بھیجا جائے گا یہ بات وہ سبھی سٹوڈنٹ سے کہہ رہی ہوتی ہے جس ٹائم پر کیان بھی کلاس میں ہی ہوتا ہے اور وہ میم کی ساری باتوں کو سن رہا ہوتا ہے اور وہ میس کی بات کو سن کر بولتا ہے یہ تو کافی زیادہ امیزنگ ہے میس یہاں پر بولتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں ابھی ایک گھنٹے بعد تم لوگوں کو مین ہال میں بلاؤں گی اور ہم نے ساری انتظام کر لی ہے جس سے یہاں پر ہم تمہارے پیٹ کے پاور لیول کو چیک کر سکتی ہو اسی لئے تمہیں وہیں پر آنے کی ضرورت ہے تب ہی یہاں پر جو کیان ہوتا ہے اس کو بھی یہاں پر جھاو دیکھ لیتا ہے جھاو اسے دیکھ کر بولتا ہے ہیلو یہاں پر تب ہی وہ آگے بعد سٹارٹ کرتے ہوئے بولتا ہے میں تمہیں یہاں پر ایک سلاح دینا جاتا ہوں یہاں پر تمہارے پاس کوئی بھی سپریٹ پیٹ نہیں ہے جس وجہ سے تمہیں وہاں پر آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں تم سے بس اتنا ہی کہوں گا اگر تمہارے پاس کوئی سپریٹ پیٹ نہیں ہے تو اس جگہ پر مت آنا لیکن یہاں پر کیان بھی اس سے کہہ دیتا ہے اگر یہاں پر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اس کامپٹیشن کو نہیں جیت پاؤں گا تو میں تم سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اگر میں نے اس کامپٹیشن کو جیت لیا تو تم کیا کروگے کیا تم یہاں پر میرے ساتھ ایک بیٹ لگانا چاہتی ہو اگر میں اس کامپٹیشن کو جیت گیا تو تم مجھے کیا دوگے اور یہاں پر میں تمہیں بدلے میں کیا دوں گا تم کچھ بھی مانگ سکتے ہو مجھ سے جہاں پر اب یہ دونوں سرس لگا لیتے لیکن یہاں پر اب یہ میں نہیں بتایا جاتا کہ کیان اس سے کیا مانگنے والا ہے اسی کے بعد ہمارا سین سپٹ ہوتا ہے ایک گھنٹے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے ہمیں اسی کے بعد سکول کے ہال میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھنے ایک میڈم نے اس پوری چیز کو تیار کر لیا تھا جس سے یہ اس کامپٹیشن کو کرانے والے تھے جس میں یہاں پر یہ ان سبی کے پیٹ کے پاور لیول کو چیک کرنے والے تھے مس یہاں پر بولتی ہے میں یہاں پر تمہیں ایک ایک کر کر بلاؤں گی اور ایک ایک کر کر تمہیں یہاں پر آنا ہے اور اپنی پاور کو ٹیسٹ کروانا ہے اور اپنی پیٹ کی بھی اور اسی ٹائم پر تم اپنے پیٹ کو باہر نکال کر یہاں پر سبی کو دکھاؤ گے اور تمہارے پیٹ کی ساری رینک یہاں پر پتا چل جائیں گے اسی کے بعد جو مس ہوتی ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے ایک بندے کا نام لیتی ہے جس کا نام یہاں پر چین ہوتا ہے چین یہاں پر ترنت ہی اپنے پیٹ کے ساتھ آ جاتا ہے جو کی ایک سلک وارم ٹائپ پیٹ ہوتا ہے جب یہاں پر اس کے پیٹ کی پاور کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے کیا گیا ہے جہاں پر وہ کافی زیادہ اداس ہوتا ہے یہ سن کر اور کہنے لگتا ہے میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا یہاں پر میرا جو پیٹ ہوگا وہ اتنا زیادہ لو کلاس کا پیٹ ہوگا کیونکہ یہاں پر یہ جو پیٹ ہے یہ میری فیملیز نے میرے لیے بہت زیادہ محنت سے اس پیٹ کو خریدا ہے ورنہ تو وہ میرے لیے اس پیٹ کو بھی نہیں خرید پاتے جہاں پر اب میں ایک اور نئے بچے کا نام لیتی ہے جس کا نام جھاو ہوتا ہے جو کہ اور کوئی نہیں وہی جھاو ہے جس نے یہاں پر کافی ٹائم پر کیان کو بھی پریشان کیا ہے اور یہ بندہ اب آگے جانے لگتا ہے جس کو دیکھ کر یہاں پر سبھی لوگ کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ سبھی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پاورفل پیٹ ہی ہوگا جیسے یہاں پر یہ اس جگہ پر آ جاتا ہے تو رنٹی اپنے پیٹ کو باہر نکالتا ہے جو کہ اس ٹائم پر ایک نیا پیٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں میں بتایا جاتا ہے یہ ایک فلائنگ ٹائپ پیٹ ہے اور یہ ایک اٹیکنگ ٹائپ اسکل کو یوز کرتا ہے اور اس کا لیول یہاں پر ای ٹو ہے یعنی کہ یہ کیان کے پیٹ سے لو ہے اس ٹائم کے لئے تو یہ لو پاور رکھتا ہے کیان بھی یہاں پر اس کے بارے میں کہنے لگتا ہے مجھے تو لگا تھا یہاں پر جو اس کا پیٹ ہے وہ یہاں پر وہی بیچ ہے جس کا میں نے سامنا کیا تھا لیکن اس نے تو یہاں پر اپنے پیٹ کو چینج کر لیا ہے اس ٹائم پر یہ ایک ای ٹو لیول کے پیٹ کو لے کر آیا ہے یہ مجھے لگتا ہے ان کی فیملی اس کے پاس کافی زیادہ پیسہ آئے کیونکہ کچھ لوگ یہاں پر ایک پیٹ کو بھی بائی نہیں کر پاتے جبکہ انہوں نے یہاں پر دو دو پیٹ کو بائی کر رکھا ہے اپنے لڑکے کے لئے مجھے تو ایسا لگتا ہے ان لوگوں کی فیملی کافی زیادہ سٹرونگ ہوگی ہمیں دکھایا جاتا ہے جب یہاں پر اس کا لیول چیک کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا لیول کافی زیادہ اچھا آتا ہے یہاں پر اس کی جو کلاسز ہوتی ہے وہ یہاں پر میڈیم رینگ کی کلاسز ہوتی ہے کیونکہ اس کا پیٹ کتنا بھی اچھا ہو لیکن وہ اتنا زیادہ بھی اچھا نہیں تھا کہ اسے ہائی کلاسز میں ڈالا جائے کیونکہ ابھی بھی اس کا پیٹ یہاں پر 2.5 سٹار کا ہی تھا اور یہاں پر اس کی پاور اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن سبھی لوگ میڈل گلاسز کا نام سن کر بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ہمیں پورا یقین تھا برادر جاؤ یہاں پر میڈل گلاسز میں ضرور جوائن ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کافی زیادہ سپریٹ پیٹس ہیں وہ کسی کا بھی یہاں پر یوز کر کر اب اس کامپیٹیشن کو جیت سکتے ہیں لیکن یہاں پر انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس زیادہ پر اس سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور یہاں پر تب ہی میرزیاو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر اس ٹائم پر کیان سے بات کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے تم یہاں پر بلکل بھی چنتہ مت کرو تم بھی اس ٹیس میں پاس ہو جاؤ گے تم بلکل بھی چنتہ مت کرو وہ یہاں پر کیان کو بھروسط گلا رہی ہوتی ہے اسی ٹائم پر اس کا نام بھی بلائی جاتا ہے اور اس کا نام بلاتے ہوئے کہا جاتا ہے تیچرز تمہارے ٹیسٹ کے بعد تم اپنی پوزیشن پر واپس چلے جانا ہم دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر اس ٹائم پر جو جھاو ہوتا ہے وہ کافی تدہ گستے میں ہوتا ہے کیونکہ وہ یہاں پر جیاؤ کے لئے فیلنگز رکھتا ہے اس لئے وہ یہاں پر جب جیاؤ کو کیان کے ہاتھ کو پکڑاوا دیکھتا ہے تو وہ کافی تدہ گستے میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آخر کار اس لڑکے کی حمد کیسے ہوئی یہاں پر اس کا ہاتھ پکڑنے کی لیکن ابھی تو یہاں پر یہ لڑ کمپیرے ساتھ کمپیٹیشن کو ہار ہی جائے گا تبھی یہاں پر کیان جب اس کے بغل سے جا رہا ہوتا ہے تبھی وہ کس سے کہتا ہے کہ یہاں پر تم تیار ہو یہاں پر کچڑے کو کھانے کے لئے یہاں پر وہ بھی کہہ لیتا ہے یہاں پر صحیح ہے لیکن یہاں پر تمہیں بھی سرط یاد ہونی چاہیے اگر تم ہار گئے تو تمہیں میری سرط کو پورا کرنا ہوگا اگر تم نہیں کروگے تو یہاں پر کافی زیادہ بیکار بات ہوگی جہاں پر وہ ابھی تو اسی کمپیٹی تیچر کی آواز کو نہیں سنا ہوتا لیکن تھوڑی دیر بعد تیچر کی آواز کو سننے کے بعد وہ تیچر کے پاس سے لے جاتی ہے اور اپنے فائر فیونکس کو باہر نکال لیتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں بھی بتا رکھا ہے اس کا جو فائر فیونکس ہے وہ کافی زیادہ ہائی کلاس کا پیٹ ہے جس وجہ سے یہاں پر وہ بھی ایک فورج سٹار کے پیٹ کو دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی یہ تو صحیح میں یہاں پر کافی زیادہ شرونگ پیٹ ہے اور یہا ہے کیونکہ اس کا لیول بھی کافی زیادہ آیا ہے اسی لیے یہاں پر اس کو ترنتی ہائی کلاسز میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر یہ سننے کے بعد سب ہی لوگ شوق ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ہم نے کبھی بھی نہیں سنا تھا یہاں پر کوئی لڑکی بھی ہائی کلاسز میں جوئن ہو سکتی ہے لیکن اس لڑکی کی فیملی بیگراؤنڈ بھی کافی زیادہ مجبوط ہے اسی لیے ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے اسی کے بعد تیچر یہاں پر کیان کے نام کو بلاتی ہے کیان کا نام جیسی بلایا جاتا ہے تب یہاں پر جہاو اس سے کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر تم ابھی بھی تیار ہو اگر تم اس کمپیٹیشن کو ہار جاتے ہو تو تمہیں یہاں پر ترنت ہی آ کر میرے جوتے کو چاٹنا ہوگا جہاں پر کیان بھی اس سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہاں پر تمہیں اپنی ہار مان لینی چاہیے کیونکہ ابھی تم کچھ رکھانے والے ہو اسی کے ساتھ یہاں پر جو جہاو ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے تم کو all the best یہاں پر تم آگے چل کر یہاں پ اور وہ آگے جا رہا ہوتا ہے کہ کافی دارے سٹوڈنٹ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بولتے یہ تو یہاں پر کچھ رہا ہے یہ تو ایک ٹریت ہے پھر بھی اس کے بعد بھی ہے یہاں پر اس کمپیٹیشن کو دینے کے لئے کیوں جا رہا ہے جبکہ یہاں پر اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا اس کمپیٹیشن کو دینے کا کیونکہ اگر یہ چاہے کچھ بھی کر لے یہاں پر آج اس کمپیٹیشن میں پکہ ہارے گا اسے اپنی اس طریقے سے بیزتی نہیں کروانی چاہیے جہ یہاں پر ایک لڑکی بھی بولنے لگتی ہے اس کا ریزرٹ سبھی کو پتا ہے یہاں پر کیے لڑکا آج یہاں پر پورے طریقے سے اپنے آپ کو بیزت کرانے والا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ کمپیٹیشن کے لئے جا رہا ہے یہ کتنی زیادہ بہودہ بات ہے لیکن جیسے ہی وہ اس جگہ پر جاتا ہے ویسی وہ یہاں پر اپنے سپریٹ پیٹ کو سمن کرنے کے لیے ایک سمننگ دور کو اپن کرنے لگتا ہے جہاں پر اس کو دیکھ کر سبھی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ صحیح میں یہاں پر یہ ایک سپریٹ ماسٹر بن چکا ہے جہاں پر اب جھاؤ بھی کہتا ہے یہ تو یہاں پر ایک ٹریش ہوا کرتا تھا اس کے بعد بھی یہاں پر یہ اس چیز کو کیسے یوز کر پا رہا ہے مجھے تو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پر کیا گڑ بڑ ہو رہی ہے مجھے جلدی سے جلدی پتا کرنا ہوگا لیکن وہ تب ہی یہاں پر سوچ رہا ہوتا ہے اگر اس کے پاس یہاں پر ایک سپریٹ پیٹ ہوا تو یہاں پر پکا آج میں سرت کو ہار جاؤں گا لیکن اسی ٹائم پر یہاں پر وہ اپنے اس بڑے سے پورٹل کو اپن کر لیتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد اس کے بھی پسینے چھوٹنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ یہاں پر اپنے سپریٹ پیٹ کو سمن کرنے لگتا ہے جو کہ یہاں پر 205 اس کا ڈاغ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر سبھی لوگ بولتے ہیں یہ تو یہاں پر کافی زیادہ بےہودہ انسان ہے اس کا جو سپریٹ پیٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ بےہودہ ہے کیونکہ اس کا جو سپریٹ پیٹ ہے وہ یہاں پر ایک � کیونکہ اس کو تو یہاں پر میرے آئن بیک نے پورے طریقے سے ختم کر دیا تھا لیکن اگر یہ اس کا سپریٹ پیٹ ہے تو مجھے یہاں پر کافی زیادہ گڑ بڑ لگ رہی ہے اور مجھے یہاں پر کچھ بھی کر کر اس کیس کمپٹیشن کو برباد کرنا ہوگا اس سے ہروانہ ہوگا جیسے ہی یہاں پر اس کا کمپٹیشن آگے بڑھنے والا ہوتا ہے تب ہی وہ یہاں پر بیچ میں ٹوکتے ہوئے بولنے لگتا ہے مجھے نہیں لگتا یہاں پر اس جیسے ڈاغ کبھی یہاں پر کوئی اچھا سپریٹ لول نکلنے والا ہے لیکن یہاں پر اسی ٹائم پر کیان بھی اس کو الٹا جواب دیتے ہوئے بولتا ہے تم یہاں پر چھپ رہو لیکن وہ چھپ نہیں رہتا اور بولتا ہے یہاں پر کاس تک کسی نے دیکھا ہے کسی نے کسی دوک کو یہاں پر اپنا سفریٹیول پیٹ بنائیا ہے لیکن یہاں پر اس نے بنایا ہے یہ کتنا بڑا بے وکوف ہے یہاں پر کیان بھی اس سے بولتا ہے تم یہاں پر کمپوٹیشن کا apostles कونوارا اگر میں اس کمپوٹ پر سبھی سٹوڈنٹوں اس کا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیان بھی اب یہاں پر الٹا جواب دیتے ہوئے بولتا ہے تمہیں یہاں پر کس نے کہہ دیا کہ میں اس کامپیٹیشن کو ہارنے والا ہوں اگر میں اس کامپیٹیشن کو جیت گیا تمہیں کچرا کھانا ہے تم یہ یاد رکھو باز کیونکہ ابھی تمہیں یہاں پر میرے بیچ میں بولنے کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں کامپیٹیشن نہیں آ رہا ہوں اور ابھی تک تو میرا کامپیٹیشن بھی سٹارٹ نہیں ہویا اسی لئے تم یہاں پر سانت ہو جاؤ اور ان سبھی کے ساتھ مل کر مجھے پریشان کرنا بند کر دو یہ سننے کے بعد تو جھاؤ کو بھی غصہ آ جاتا ہے جھاؤ کہنے لگتا ہے اکرکار یہ مجھے اس طریقے سے بات کیسے کر سکتا ہے مجھ سے تب ہی یہاں پر جھاؤ اپنی بات کو بدلتے ہوئے بولتا ہے یہاں پر میں نے تمہیں ابھی کے کامپیٹیشن کے تھی اسی لئے یہاں پر تم ویٹ کرو کیونکہ ابھی فائنل کامپیٹیشن نہیں آیا ہے اور یہاں پر اب وہ اپنی بات کو بلٹنے لگتا ہے پورے طریقے سے اپنی بات کو بدل دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں پر ابھی بلکل بھی کچھنا نہیں کھانے والا کیونکہ یہ فائنل کامپیٹیشن نہیں ہے تمہیں فائنل کامپیٹیشن کا ویٹ کرنا ہوگا پہلے تم فائنل کامپیٹیشن کو جیتو اس کے بعد یہاں پر ان سب چیزوں کے بارے میں بات ہوگی کیان بھی اس کی کو دیکھ کر شوق ہوتا ہے تھوڑے دیر پہلے یہ یہاں پر اس کامپیٹیشن کے بارے میں بات کر رہا تھا لیکن جیسے اس نے میرے کو دیکھا یہ یہاں پر شوق ہو گیا اور اس نے یہاں پر فائنل کامپیٹیشن کے بارے میں بات کرنا سٹارٹ کر دیا کیا اسے یہاں پر صحیح میں لگتا ہے سبھی لوگ اتنے زیادہ بیوکوف ہیں یہ یہاں پر سبھی کو بیوکوف سمجھ رہا ہے لیکن سبھی اس کی سوچ سے بھی کافی زیادہ سمارٹ ہیں اسی کے بعد وہ ٹیچر سے کہتا ہے ٹیچر آپ یہاں پر میرے کامپیٹیشن کو سٹارٹ کیجئے کیونکہ اس کے جیسے یہاں پر بیوکوف لوگ ابھی کافی سارے ہیں جو کی اسی طریقے سے بھوکنا سٹارٹ کر دیں گے ٹیچر بھی یہاں پر کہتی ہے ٹھیک ہے اور وہ ترینٹی یہاں پر جو ٹو انڈرڈ فائب تھا اس کی بلڈ ٹروپ کو لیتی ہے اور یہاں پر ایک میجک سرگل کے اندر ڈالنے لگتی ہے جیسے وہ یہاں پر اس بلڈ ٹروپ کو میجک سرگل کے اندر ڈالتی ہے تو یہاں پر اس کے اندر سے کافی زیادہ گولڈن گلر کی روز نہیں نکلنے لگتی ہے جس کو دیکھ کر شبیل اکسو آکھ جاتے اور بولتے ہیں یہ تو یہاں پر آج سے پہلے کبھی بھی نہیں نکلی یہ تو ایک گولڈن لائٹ ہے کیونکہ کافی لمبے ٹائم بعد کسی کی نکلتی ہے جہاں پر ہمیں میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو گولڈن لائٹ ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ٹیچر کو بھی نہیں پتا ہوتا لیکن یہ ایک ہائی رینک کا سیمبل ہے اتنا تو ٹیچر کو بھی پتا تھا اسی لئے ٹیچر نے یہاں پر کہتی ہے یہاں پر کیان کو میں ہائی رینک کا سیمبل دینے والی ہوں کیونکہ یہاں پر جو کیان کا رینک ہے وہ کافی زیادہ ہائی آیا ہے اسی لئے وہ بھی یہاں پر ہائی کلاس سٹوڈنٹ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور یہاں پر اس کی کلاسز بھی اب ہائی ہوں گی جسے سننے کے بعد تو اب یہاں پر جھاؤ گی پورے طریقے سے جل جاتی ہے اور جھاؤ یہاں پر بولتا ہے میں نے تو بلکل بھی نہیں سوچا تھا اس کا جو یہ معمولی سا ڈاگ ہے وہ بھی یہاں پر ایک ہائی کلاس کا پیٹ ہو سکتا ہے جبکہ یہاں پر ایک ہائی کلاس کا پیٹ تو میرے پاس بھی نہیں ہے تبھی یہاں پر اب کیان آگے بڑھنے لگتا ہے اور کیان کے جاتے ہیں یہاں پر یہ کلاسز بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جو پارٹی سیفنٹ تھا وہ کیان ہی تھا اب یہاں پر سبھی لوگ کہنے لگتے ہیں ماسٹر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس بندے کے پاس یہاں پر ہائی کلاس سے ایک پیٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو یہاں پر کلاس کا اس مشن کا ٹاپر نکل گیا ہم نے بلکل بھی یہاں پر ایسا نہیں سوچا تھا یہ ایسا کر سکتا ہے تبھی کیان اس سے بولتا ہے تمہیں یہاں پر اپنی بات سے کافی زیادہ پلٹتے ہو لیکن یہاں پر کچھرے کو کھانے کے لئے تیار رہنا کیونکہ اگلا کمپیٹیشن جیتنے کے بعد تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور اسی کے بعد وہ جیاو کے پاس چلا جاتا ہے جہاں پر جیاو بھی اس کی یہ ساری سکل کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے یہ تو کافی زیادہ امیزنگ تھا میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا تم اس کمپیٹیشن کامپیٹیشن کو ٹاپ کر لوگے تب یہاں پر ٹیچر سب ہی کو آناؤنس کرتے ہوئے بولتی ہے اب یہاں پر جو تمہارا نیکس کامپیٹیشن ہونے والا ہے وہ یہاں پر ایک فیجیکل کامپیٹیشن ہے جس میں یہاں پر تمہیں کافی زیادہ منسٹر سے فائٹ کرنی ہوگی اور یہ کامپیٹیشن کسی نارمل جگہ پر نہیں ہونے والا ایک فوریسٹ میں ہونے والا ہے جو کافی زیادہ ڈینجرس ہے جس فوریسٹ کا نام وہ بتاتی ہے یہاں وہاں پر کیوں بھیج رہے ہیں تب ہی ہمیں بتایا جاتا ہے جو یہاں پر ڈیمن سپریٹ فوریسٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے لیکن اس جگہ پر جانا ان کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ کافی سارے لائف کے لیے ریسکیورٹ ٹریپس کو سیکھ سکتے ہیں اور ڈیمنز کو اورانی کے طریقے بھی سیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے اسکول کی طرف سے وہاں پر سپریٹ ماسٹر کی ایک ٹولی بھی ہوگی جو کہ ان کی بچہ مدد کرنے میں ہیلپ کرے گی لیکن یہاں پر یہ پوری طریقے سے سچ نہیں ہوتا ٹیچر کہنے لگتی ہے وہاں پر تمہیں اپنی جان کی رکشہ خود کرنی ہوگی اور کامپیٹیشن کو پاس کرنا ہوگا ورنہ وہاں پر تمہاری جان بھی جا سکتی ہے جسے سننے کے بعد آپ تو یہاں پر جھاوکو ایک ایویل ایڈیا آنے لگتا ہے وہ بولتا ہے یہاں پر یہ تو ڈیمن سپریٹ فوریسٹ ہے میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا ہم اس فوریسٹ میں جائیں گے لیکن اگر ہم اس فوریسٹ میں جا رہے تو میرے کو یہاں پر ایک بندے کو پورے طریقے سے ختم کرنا ہوگا جہاں پر وہ کیان کی بات کرتے ہوئے بولنے لگتا ہے اس بندے کو میں پورے طریقے سے ختم کر دوں گا اور ایک ایویل اسمائل دینے کے ساتھ یہاں پر یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے اس کے یہاں پر کافی زیادہ امیزنگ ہوگا اسی لیے نیکس پارٹ کے لیے پلیس چینل کو سسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو کومنٹ کر کے ضرور بتانے اپیسوڈ کیسا لگا اوکے بائی گائیس